بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا تسلسل جاری ہے جس کا اپیسوڈ نمبر سیون یعنی کہ ساتوں اپیسوڈ جس کا عنوان سیکولرزم کے مختلف روپ دنیا کا ہر نظریہ انتہا پسند مثالیت ایکسٹریم ایڈیالیزم سے شروع ہوتا ہے لیکن جب نظریہ کتابوں سے نکل کر سماج کی حقیقتوں کا سامنا کرنے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اس میں لچک پیدا ہونے لگتی ہے اس کا روپ بدلنے لگتا ہے اور بدلتے روپ کے ساتھ اس کے معنی بھی بدلنے لگتے ہیں اس لیے کسی عملی نظریہ کو سمجھنے کے لیے اس کے ابتدائی نظریہ سازوں کی کتابوں یا ڈکشنریز اور درسی کتابوں کا متعلقہ کافی نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ دنیا میں آج اس نظریہ کا کیا مطلب لیا جاتا ہے اور سیاسیات، سماجیات اور قانون کے دانشوروں میں اور پالیسی سازوں کے پاس اس کا کیا مطلب ہے آج کی دنیا میں جب اس عملی نظریہ کا حوالہ دیا جائے گا تو اس کے معنی وہ نہیں ہوں گے جو قدیم کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بلکہ وہ ہوں گے جو زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ دنیا کے عوام نے قبول کر لیا ہیں اور اس قبول عام کی شواہد موجود ہیں یہ علم لسانیات کا وہ مسلمہ اور سادہ اصول ہے جس سے ہر پڑا لکھا شخص واقف ہوتا ہے اس حوالے سے جب ہم جدید تاریخ میں سیکولارزم کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تین طرح کے سیکولارزم ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تو سیکولارزم کا یہی انتہا پسند آنا تصور ہے جس کا ہم نے قدیم نظریہ سازوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے یعنی مذہب کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھنا اور مذہب کی بیخ کنی کو اسٹیٹ کی ذمہ داری سمجھنا اسے جدید پولیٹیکل سائنس میں ہارٹ سیکولارزم یا ایتھس سیکولارزم کہا جاتا ہے اس تصور کی بنیاد جدیدیت کا یہ مفروضہ ہے کہ مذہب سائنس اور علمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے چونکہ ترقی کی راہ ہموار کرنا ریاست کے ذمہ داری ہے اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ریاست مذہبی توہمات کے خاتمے کی مہم چلائے اور لوگوں کو مذہبی شعور سے آزاد کرا کے ترقی کی راہیں ہموار کریں چنانچہ ریاست اپنی پوری استبدادی قوت کے ساتھ مذہب کے حریف کے طور پر سامنے آئی اور ریاست کی پوری قوت استعمال کر کے مذہب کی جڑیں ختم کرنے کی کوشش کی یوگو سلاویہ بلغاریہ اور سابق سویت یونین جیسے ممالک میں سیکولارزم کو یہی تصور اختیار کیا گیا اور ریاست کی پوری قوت کو استعمال کر کے مذہب اور مذہبی تصورات کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ تصور عملا یا تو صرف کمیونس بلوک میں محدود ہو گیا یا بعض وحشی ڈکٹیٹروں نے اپنے مطلق العنانی کو جواز بخشنے کے لیے اس تصور کا استعمال کیا باقی دنیا نے اسے کبھی پسندی کی نگاہ سے نہیں دیکھا عالمی جمیر نے اس تصور کے ملامت ہی کی اور کمیونزم کے قاتمے کے ساتھ سیکولارزم کا بھی انتہا پسندانہ تصور بھی ختم ہو گیا اور آپ محذب دنیا میں اس تصور کے لیے کوئی جگہ نہیں سیکولارزم کا دوسرا تصور وہ ہے جسے فرانسیسی زبان کی اسطلاح لائیسیٹے کے ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے لائیسیٹے کے تصور میں زندگی کے تمام امور کو مذہبی اور غیرمذہبی قانون میں تقسیم کیا گیا ہے لائیسیٹے صرف ریاست یا سیاسی عمل کا انزبات نہیں کرتا بلکہ جیسا کہ فرانس کے دستور میں کہا گیا ہے یہ تمام شہریوں کو ایک ناقابل تسقیم ناقابل تقسیم تصور حیات فراہم کرتا ہے مذہب کا دائرہ انفرادی زندگی اور روحانی ترقے تک محدود ہے ان معاملات میں لوگوں کو مذہب پر چلنے کی آزادی حاصل ہے لیکن ملک اور سماج کے استعمائی معاملات میں مذہب کو بالکل آنے نہ دیا جائے سماجی زندگی میں مذہبی علامات ناپسندیدہ سمجھی جائیں اسٹیٹ کسی مذہب سے نہ کوئی تعلق رکھے اور نہ کسی مذہب یا مذہبی دارے کی قسم کی مدد کریں انفرادی زندگی میں مذہب کی آزادی بھی استعمائی قانون کی پابند ہو اسے مارڈریٹ ہارٹ سیکولرزم یا انٹاگینسٹ سیکولرزم بھی کہا جاتا ہے سیکولرزم کے تصور آج بھی ایک زندہ حقیقت ہے اور فرانس اور یورپ کے اکثر ممالک اسی تصور کے حامل ہیں ترکی میں بھی سیکولرزم کا یہی مفہوم سمجھا جاتا رہا ہے اسی وجہ سے ترکی میں برسوں ہجاب پر پابندی رہی ہے فرانس نے اسی بنیاد پر ہجاب پر پابندی لگائی ہے کہ مذہبی علامت ہے اور عوامی مقامات پر مذہبی علامت کا اظہار سیکولرزم کے منع سوزرلائن میں مناروں پر پابندی کے پیچھے بھی یہی منتق کار فرما ہے گزیسہ چند دہاؤں سے اس تصور کو یورپ میں بھی چالنج کیا جا رہا ہے امریکہ اور انگلستان کے دانشور اس یورپی تصور کو چالنج کرتے ہیں سوزرلائن میں مناروں کے حوالے سے اور فرانس میں ہجاب کے حوالے سے جو بحثیں اٹھی ہیں ان سے یورپی سیکولرزم اور انگلو سیکسن سیکولرزم کے فرق کو سمجھنے میں مدد مل انگلو سیکسن دانشور یورپی تصور کو صحیح نہیں سمجھ ان کے نزدیک مذہب انسانی سماج کی ایک اہم حقیقت ہے اور کوئی سماج مذہب کو مکمل طور پر نظرانداز کر کے نہیں رہ سکتے اب علمی دنیا میں انگریزی میں بھی انگلو سیکسن کے تصور اور فرنچ تصور میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے فرنچ تصور کو سیکولرزم کی بجائے لائسٹ یا لائسزم کہا جا رہا ہے اس تصور پر خود فرانس اور یورپ میں بھی تنقید کی جا رہی ہے صدر فرانس نیکولاس ارکوزی کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے جس میں انہوں نے فرانس کی موجودہ پالیسی کو نگیٹیف لائسٹ کو کہا ہے اور ایک ایسے پوزیٹیف لائسٹ کی ضرورت ظاہر کی ہے جس کے تحت مذہب کے مضبط رول اور فرانس کی تحزیب اور زندگی میں فرانس کے بڑے مذہب عیسائیت، اسلام اور یہودیت کی گران قدر خدمات کو تسلیم کیا جائے امریکہ و برطانیہ کا سیکولرزم اس تیسرے یعنی انگلو سیکسن تصور میں سیکولرزم کا مطلب صرف اتنہ ہے کہ ریاست کسی مذہب کے ماننے والے کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر تفریق نہ کرے تمام مذہب کو مساوی آزادی رہے اور مذہب کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہ ہو یعنی جبردستی نہ ہو اسے سوفٹ سیکولرزم یا سیکولر لیبرالزم یا ریلیجیس لیبرالزم کہا جاتا ہے امریکی دستور میں سیکولرزم کا تصور اس دفعے میں موجود ہے اس آرٹیکل میں موجود ہے جسے پہلی ترمیم یا قیام کی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کلوز اور آزادی عمل کی دفعہ فری ایکسرسائز کلوز کہا جاتا ہے اس دفعہ میں نہ مذہب کی کوئی ممانیت ہے اور نہ ہی اس بات کے ممانیت ہے کہ ریاست کسی مذہب یا مذہبی عمل میں کوئی تعاون کرے اس لیے اسے ملائمت اکومڈیشنیزم بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیکولرزم کی یوروپی تصور کا زور ریاست کی مذہب سے حفاظت سیونگ سٹیٹ فرم ریلیجن پر ہے جبکہ امریکی تصور میں اصلاً مذہب کو ریاست کے جبر سے محفوظ رکھنے سیونگ ریلیجن فرم سٹیٹ کی کوشش کی گئی ہے یا امریکی دستور کے ماہرین اس سے تین اصولوں کا استمباد کرتے ہیں ایک تو یہ کہ مذہبی معاملات میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی دوسرے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی مذہبی عمل یا کسی مذہب کے تعاون کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا اور تیسرے یہ کہ مذہبی آزادی تمام مذہب کو حاصل رہے گی یہ بات شاید بعض لوگوں کے لیے چونکانے والی ہو اس لیے اپنی بات کی وضاحت کے لیے میں برطانیہ اور امریکہ کے قوانین اور دساتیر کی کچھ مثالیں پیش کروں گا برطانیہ میں اقتدارِ عالیٰ کی وضاحت کے لیے جو ٹیکنیکل جملہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہے ملکہِ پارلیمان میں خدا کے تحت queen in parliament under god وہ یا خدا کے مختدرِ عالیٰ ہونے کو تسلیم کیا گیا یہ بات باقاعدہ دستوری طور پر تیہ ہے کہ تاج برطانیہ کا حامل بننے کے لیے پروٹیسٹنٹ عیسائی ہونا ضروری ہے Bill of Rights or Act of Settlement جن کی حیثیت انگلستان کے دستور کی ہے یعنی کہ انگلین کے صاف طور پر کہتے ہیں It has been formed by experience that It is inconsistent with the safety and welfare of this protestant kingdom to be governed by a papist prince یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس پروٹیسٹنٹ مملکت کی سلامتی اور بہبوت کے خلاف ہوگا اگر کوئی کیتھلک شہزادہ اس پر حکومت کرے یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس پروٹیسٹنٹ مملکت کی سلامتی اور بہبوت کے خلاف ہوگا اگر کوئی کیتھلک شہزادہ اس پر حکومت کرے حتیٰ کہ چار مہنے پہلے تک یہ ضروری تھا کہ شاہ برطانیہ یا ملکہ برطانیہ کی بیوی یا شوہر بھی پروٹیسٹنٹ ہو ملکہ یا بادشاہ کو جو حلف یا تاج پوشی دلایا جاتا ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ آرچ بشپ آف کینوری دلاتے ہیں اور سوال جواب کی صورت میں دلائے جانے والے اس حدف میں آج بشپ پوشتے ہیں کیا آپ اپنی بشات بھر خدا کے قوانین اور انجیل مقدس کی تعلیمات کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے کیا آپ اپنے امکان کی حد تک اصلاح شدہ پروٹیسٹنٹ ہیسائیت کو قانون کے ذریعے قائم رکھنے کی صحیح کریں گے اور اس کے جواب میں ملکہ یا عبادشاہ کو بائیویل پر ہاتھ رکھ کر اس بات میں جواب دینا پڑتا ہے حلف لینے کا یہ پورا طریقہ اور اس کے الفاظ ملکہ برطانیہ کی ویب سائٹ پر تفصیل سے مندرج ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یوکی کی پارلیمان کے دو ایوان ہیں ہاؤز آف لارڈز اور ہاؤز آف کومن ہاؤز آف کومنز ہمارے یہاں کی لوگ سبا کی طرح عوام کے منتخب نمائندوں پر مستمیل ہوتا ہے لیکن برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہاؤز آف لارڈز ہمارے راجیہ سبا سے مختلف ہے ہمارے یہاں دونوں ایوان مساوی ہیں لیکن یوکی میں ہاؤز آف لارڈز کو فوقیت حاصل ہے اس کا کام ہاؤز آف کومنز کی نگرانی ہے اور اس اہم ہاؤز آف لارڈز کے ارکان کی دو قسمیں ہیں لارڈز ٹیمپورل جو عام ارکان ہیں اور لارڈز سپریچول جو دراصل چرچ آف انگلینڈ کے 44 بشپس میں سے 24 بشپس ہیں یہ بشپس محض بشپ ہونے کی وجہ سے باعتبار ہدا بغیر کسی انتقاب اور تقرور کے ہاؤز آف لارڈز کے ارکان خرار پاتے ہیں اور قانون سازی پر چرچ کے نقطے نظر سے اثر انداز ہوتے ہیں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے امریکی دستور میں خدا کا ذکر ہے جہاں دستور کی منظوری کا ذکر ہے دفعہ ساتھ میں وہاں کہا گیا ہے یعنی آرٹیکل سیون میں وہاں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے سال میں اس پر دستخط کر رہے ہیں امریکہ کی پچاس ریاستوں میں سے تمام کے دستور میں خدا یا الہامی ہدایت کا تذکرہ موجود ہے ہوائی کے دستور کے دیباجے میں کہا گیا ہے کہ وہاں کے عوام خدای ہدایت کے لئے شکر گزار ہیں بعض ریاستوں کے دستیر کے الفاظ کا ذکر مناسب ہوگا الباما کے دستور کے دیباجے میں کہا گیا ہے یعنی ہم الباما کے عوام انصاف کے قیام خوشحالی کے تیقن اور اپنے لئے آزادی کی نعمت کے حصول کے لئے خدا بزرگ و بڑتر کے حسان اور اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دستور کو اس طرز حکومت کو الباما کی ریاست میں قائم کرتے ہیں مساشرٹس کے دستور کے دیباجے میں کہا گیا ہے میں، therefore, the people of Massachusetts اگنویجے ڈیوییت کرتے ہیں viب جگویت کرتے ہیں گاریت کرتے ہیں مجھے کے لئے ل 것처럼 عشت کی قریبا آنے دیبارت کے لئے مجھے ویڈیوییت کرتے ہیں دوستانی سے بہترورت بے منتربی گاریت کرتے ہیں گاریت کرتے ہیں گاریت کرتے ہوئے آمین چیچ پر کوترین چیز گرنم에 واسم موسیقی ایک نئے دستور کی تشکیل کر رہے ہیں اور اس بات کے لیے بھی کہ اس نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے اس دستور کے باب ون اور دفعے ٹو میں یعنی کہ آٹیکل ٹو میں چاپٹر ون آٹیکل ٹو میں کہا گیا ہے یہ سماج کے ہر فرد کا حق بھی ہے اور فریضہ بھی کہ وہ حضب موقع اور عوامی سطحوں پر بھی عظیم ترین ہستی عظیم خالق اور رب کائنات کی عبادت کرے اور کنساز کے دستور کی دفعہ نائنٹین آٹیکل نائنٹین شیخ ون میں کہا گیا ہے کوئی بھی شخص جو خدا کے وجود کا منکر ہو اس ریاست کے کسی سیول محکمے میں کوئی عہدہ حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی عدالت میں گواہی دینے کے لائق سمجھا جائے شمالی کیرولینا کا دستور شروع ہی اس طرح ہوتا ہے ویا حاکمت الہ کے تصور کو تسلیم کیا جا رہا ہے ہم شمالی کارولینا ریاست کیا اس نے امریکی یونین کی حفاظت کی ہمیں سیول سیاسی اور مذہبی آزادیاں سے سرفراز کیا ہم ان رحمتوں اور نعمتوں کی بخواہ کے لئے اسی خدا پر اپنے انحصار کا اعتراف کر دیں اور اپنی وساط کے مطابق ان آزادیاں کی یقینی تحفظ اور اس ریاست میں بہتر حکمرانی کے لئے اس دستور کو منظور کر دیں اور اسے نافذ کر دیں درجزیل افراد ریاست میں کوئی سرکاری منصب حاصل نہیں کر سکے جن میں پہلا ہے وہ فرد جو خدا کے وجود کا منکر ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں تاریخ کے کسی دور میں شامل ہو گئیں اور اب ان پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے امریکہ کی سپریم کورٹ میں انہیں چیلنج کیا جاتا رہا ان پر بحثیں ہوتی رہی عدالتوں میں یہ بحثیں بھی اٹھائی گئی کہ دساتیر کی یہ مستمیلات سیکولارزم کے تصور کے منافی ہیں لیکن لمبی بحثوں کے بعد ان کو سیکولارزم کے خلاف نہیں سمجھا گیا اس طرح اس انگلو سکسن موڈل میں سیکولارزم نہ ملک کے دستور میں خدا کے تذکرے میں مانا ہے نہ سربراہ مملکت کے لئے کسی مذہب سے بابستگی کی سرٹ لگانے میں مانا ہے نہ خدا کی اطاعت اور تابداری کے دستور میں باقاعدہ آہد کرنے میں مانے ہیں اور نہ ہی اس بات میں مانے ہیں کہ سربراہ مملکت کو حلف کے ذریعے یعنی عود کے ذریعے اس بات کا بابند کیا جائے کہ وہ کسی مذہبی کتاب کی تعلیمات کی نفاظ کی جدوجہد کرے گا پھر سیکولارزم کیا ہے ان کے نزدیک سیکولارزم بس اس بات کا نام ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ بڑھتی جائے اور کسی کو کسی مذہب کے لئے مجبور نہ کیا جائے ساتھویں اپیسوڈ مکمل ہوا آنے والے اپیسوڈ میں سیکولارزم اور ہندوستان کا متعلیہ کیا جائے گا جزاک اللہ